صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رویہ رکھتے ہیں ایک مشرق نے سمری تیار کی اور صحابہ کا جو عدب تھا تعظیمِ نبی علیہ السلام تھی اس کو دیکھتے ہی اس کی اپنے دل سے تو شرک دور ہو گیا قربہ بن مسعود انہوں نے کلمہ پڑا صحابی بنے منصبِ شہادت پایا قریش کو کیا بتایا پانچ چیزیں جا کر بتائیں ان میں سے خبر کا آغاز اس طرح کیا چونکہ وہ پھر سے حبی بنے تو ان کا قول صحیح بخاری میں موجود ہے انہوں نے کہا قریش وفت علی الملوک وفت علی کیسر وکسر والنجاش واللہ ان رئیت ملکی یعظمہو اصحابہو ما یعظم اصحاب محمدن محمدن صلی اللہ علیہ وسلم اے قریش میں قیسر کے پاس بھی گیا کسرا کے پاس بھی گیا نجاشی کے پاس بھی گیا قیسر کے سونے کی کرسیاں بھی دیکھیں میں سونے کی کرسی پہ بٹھایا گیا ان درباروں میں کیا کیا انتظامات تھے قریش مکہ کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ ہمارا عربہ جو اتنا جہاں دیدہ انسان ہے ساری بڑی بڑی حکومتوں میں ہمارا نمائندہ بنا اور اس نے واپس آ کے یہی کہا کہ ہم قریش ہم افضل ہیں سب سے آج جہاں سے ہو کے آیا ہے لگتا ہے دل وہیں چھوڑایا ہے اور وہاں کیا دیکھا تم نے سونے کی کرسیوں کو تو تم نے دل نہیں دیا اور یہ پتوں کے بچھونے اور انٹوں کے سرانے ہدیبیہ میں دیکھ کے تم کیوں اتنا متحصر ہو گئے تو عربہ نے ایک لفظ میں جواب دیا یعنی مدار سارا جواب کا ایک لفظ پر ہے وہ ہے لفظ تعظیم تعظیم لغوی معنی کسی کی بڑائی پیان کرنا یا بڑائی کا اظہار کرنا اور اس لفظ پر آج ہمارا اور منکرینِ ملاد کا فرق ہے ان کا فتوہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی تعظیم کرنے سے بندہ مشرق ہو جاتا ہے اللہ کے سوا کسی کی تعظیم کرے ہم تعظیمِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دین سمجھتے ہیں جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تعظیم جو وہ سرکار کی کر رہے تھے اسے دیکھنے سے مشرق کا شرک دم توڑ گیا تو صحابہ کو ہمارے لئے آئیڈیل بنایا گیا ہے اللہ نے قرآن میں ان کے ایمان کو ہمارے لئے مثال بنایا ویسے وہ طبقہ جو یہ فتوہ ان کی ہزاروں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی تعظیم شرک ہے لیکن سرکار کی بات نہ ہو تو وہ کہتے ہیں باپ کی تعظیم کرو اس لحاظ سے تعظیم ان کے ہاں بھی جائزہ ہے حالانکہ باپ بھی تو غیر نبی ہے اس تاز بھی تو غیر نبی ہے اور اپنے قانون پہ وہ رہیں اس کے لحاظ سے وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ مشرق ہو جاؤ گے اگر تم نے اس تاز کی تعظیم کی اور مشرق ہو جاؤ گے اگر تم نے ہماری تعظیم کی خطیب یہ بتائیں تو پھر انہیں جو اپنا سٹیٹس مطلوب ہے اس پر یہ بات نہیں کرتے لیکن شرکار کی تعظیم کے لحاظ سے کوئی کیا جا رہا ہو تو وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی تعظیم کریں تو بندہ مشرق ہو جاتا ہے اب یہاں ہو جائبیہ میں کوئی پندرمی صدی کے بریلوی نہیں بیٹھے ہوئے تھے یہ صفحہ کے فارم التحصیل بیٹھے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور آکے ان کا انیلیسز کرنے والا ایک مشرق تھا کوئی طرف دار بھی نہیں تھا کہ جس نے کوئی ڈنڈی ماری ہو حمایت اس طرح کر دی ہو وہ تو چوٹی کا دشمن تھا مگر جب قریش نے پوچھا کیا دے کے آئے ہو وہاں پہ کہ کہتے ہو کہ سب کچھ ہے ہی وہاں اس نے کہا ان رئی تو مالکیں یعظمہو اسحابہو میں نے آج تک کسی بادشاہ کے درباریوں کو اس کی یوں تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسے صحابہ محمد عربی کی تعظیم کرتے ہیں اب یہ بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ کی ادائیں کیا تھیں اب لفظ تعظیم بولا تو قریش کو پھر یہ تلاش دی کہ وہ کام بتاؤ کہ جو تم جس کو تعظیم کہہ رہے ہیں اب کام سنو کام یہ ہے جو نے کہا ان تنخم النبی نخامتا الا وقت فی قفر جولی منہم فدالا کبہ وجہو و جلدہو یہ صحیح بخاری کا تعظیم یہ ہے قریش قیسر نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا قیسر کے تھوک کے نیچے ہاتھ کرنے والا کوئی نہیں تھا کہ جو ہاتھ پہ تھوک لے عدب کرتے ہوئے کہ قیسر کا تھوک ہے زمین پہ کیوں گرے قیسر کا تھوک اس کے نیچے کسی نے ہاتھ نہیں کیا مگر خدا کی قسم ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ان کے ہونٹوں سے جب بھی جدا ہوا ان کے غلاموں نے نیچے نہیں گرنے دیا یعنی یہ دیکھو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے کفر پر ضرب زیادہ لگتی ہے پانچ چیزیں انہوں نے بیان کی تھی کافروں کے سامنے جا کر اور اتفاق یہ ہے کہ پانچ چیزوں میں نماز کا ذکر ہی نہیں تھا حالانکہ نماز تو فرائض میں سے ہے اور کسی کو چھٹی نہیں لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں اکٹھی کر رہے تھے جن کی وجہ سے دشمنان نبی پر خطرات ثابت ہو رہے تھے یعنی وہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو اپنے نبی کا لعاب نیچے نہ گرنے دیں لو کیسے نیچے گرنے دیں گے کیونکہ اصل میں حساب تو یہ لگایا جا رہا تھا کہ بادشاہوں سے بھی لڑائیاں ہوتی ہیں اور ہم ایک نبی سے لڑنے لگے ہیں قرائض دیکھ رہے تھے تو پھر جیسے بادشاہوں کے سپاہی بھاگ جاتے ہیں رہ جاتے ہیں تو ان کے بھی بھاگ جائیں گے تو عروانے کا نہیں یہ نہیں بھاگیں گے وہ لعاب دھن نیچے نہیں گرنے دیتے مقام نبوت کا یہ عدب ہے اور وہ بھاگ جائیں اپنے نبی کو چھوڑ کے یہ نہیں ہو سکتا قرائش میں حیران ہوں کہ لعاب دھن ہاتھوں پہ لے کر ایسا نہیں کہ رمال سے پونچ دے ساف کر دے کہتے جسے ملتا تھا وہ اپنے ماتھے پہ چہرے پہ لگاتا تھا میں حیران ہوں کہ وہ اپنے برادری کے بندے کو کتنا بڑا مان گئے ہیں ایک کافر کا کفر ٹوٹنے لگا ہے مشرق کا شرک ٹوٹنے لگا ہے کس بیس پر یہ دیکھ کے بادشاہوں کے ماننے والے اور ہوتے ہیں نبیوں کے ماننے والے اور ہوتے ہیں اور یہ لعاب دھن جو وہ ماتھے پہ لگا رہے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہرگز اپنے آپ کو ان جیسا نہیں سمجھتے چونکہ اپنے جیسوں کا تھوک ماتھے پہ کوئی نہیں لگاتا ماتھے پہ لگانا تو در کنار دیکھتا کوئی نہیں اور نخامہ کہتے ہیں کھنگار کو اور میری آقا علیہ السلام کا تھوک تھوک تو نہیں وہ تو چشم رحمت کی جھاگ ہے وہ تو فضلِ خداوندی کا نچوڑ ہے جب گلِ قدس کی پتیوں سے وہ لعاب دھن جدا ہوتا ہے صحابہ ہاتھوں پہ لے کے ماتھوں پہ لگا کے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا رہے تھے بادوالو تم نے تو دیکھا نہیں لیکن کبھی بھی ان سے برابری نہ کرنا کہ ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ ہم ان جیسے ہم جیسے یہ تو وہ ہیں لعاب ماتھے پہ لگا کر صحابہ بتا رہے تھے جن کے لعاب کی مثال نہ ہو تو رسالت مہاب کی مثال کہاں سے آئے گی